وزیر علیہ بلوچستان کا بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشنز میں تشدد کے واقعات کا نوٹس کسی کو قانون ہاتھ میں نہ لینے کی اجازت دی جائے گی وزیر علیہ بلوچستان ایسا کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے نمٹے عوام تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں وزیر علیہ بلوچستان کے جانب سے عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے عوام امن بحال رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں وزیر علیہ کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے وزیر علیہ بلوچستان کا بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشنز میں تشدد کے واقعات کا نوٹس وزیر علیہ بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے کانون نافذ کرنے والے ادارے ہنگامہ رائی کرنے والوں سے سختی سے نمٹے عوام تحمل برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں اسی سے متعلق تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف کوئٹا عرفان سعید عرفان سعید بتائیے گا وزیر علیہ نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں بلوچستان کے بتیس ازلا میں آج بلدیتی انتخابات ہونے ہو رہے ہیں اور انتخابات کے دوران مختلف علاقوں میں مختلف پولنگ سٹیشن پر پرتشدد واقعات بھی ہوئے ہیں سبی میں واقع ہوا اس طرح نوشتی میں دال بندین میں جو واقعات ہوئے ہیں اس پر وزیر علیہ بلوچستان نے اس پر نوٹس لیا ہے اور انتخابی عمل کے دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں پرتشدد واقعات کی اطلاع ملی جس پر وزیر علیہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انگامہ آرائی اور ان تشدد کے واقعات میں ملویس افراد کے اصلاف فوری کاروائی کرنے کی ادایت کی ہے اور حالات کو پرامن رکھنے کے لیے بھی تمام سیکیورٹی اداروں کو محصر کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے بلوچستان کے مختلف ایریاز میں جو بلدیتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں آپ سے متعدد افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص جہاں باگ ہوئے ان واقعات میں جبکہ تین افراد جن کے حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے کولو میں پولک سٹیشن پر راکٹ فائر کیے گئے ہیں تاہم اس سے تین لیویز اہلکار زخمی ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے وزیر علیہ بلوچستان نے ان واقعات کے حوالے سے جو کنٹرول روم جو قائم کیا گیا ہے کوئٹا میں الیکشن کمیشن میں بھی قائم کیا گیا ہے اسی طرح جو ہوم دیپارٹمنٹ میں بھی جس میں آئی جی بلوچستان چیف سیکٹری اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی موجود تھے انہوں نے تمام صبح میں جو انتخابات انتخابی عمل ہے اس کی مانٹرنگ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے وقتاں فوقتاں جو ہدایت جاری کی جاری ہیں حکومت کی جانے سے مختلف ایریاز میں جو واقعات رنما ہو رہے ہیں اس پر انتظامیہ کو محصر کروائی کرنے کی ہدایت کی گئے تاکہ لوگ پرامل طریقے سے اپنے ووڈ کاسٹ کر سکیں اور ان ہنگام آرائی کی باعث جو پولنگ کا عمل متاثر نہ ہو اس کی بھی انتظامیہ کو دایت کی گئی ہے کہ پولنگ کے عمل کو روکا نہ جائے جہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں معاملات کو خوش اسلوبی سے تیہ کیا جائے بہت شکریہ آپ کا تفصیل اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ارفان سعید